اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آمین سمامین جو بھی مدینہ آنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو یہاں کی حاضری نصیب کرے چلیے اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کوکنگ ہو رہی ہے دوپہر کی اور میں بنا رہی ہوں چکن کڑا ہی لسن اندرہ کا پیسٹ یہاں پر میں نے جو ہے بنا لیا ہے اور چکن کو جو ہے پیاس کے ساتھ پیاس پہلے میں نے براؤن کر لی تھی اور اب چکن کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیں گے آج جو ہیں بس لیٹ ہی اٹھے ہیں تو کھانا بھی لیٹ ہو گیا ہے بس میں جلدی جلدی سے جو ہے نا میں نے ساری کٹنگ وغیرہ چیزوں کی کر لیا ہے تو کھانا بنا لیتی ہوں اور پھر کھانا کھاتے ہیں تب تک آپ کر دیں ویڈیو کا لائک پھر میں نے اس میں ہلوی نمک مرچے اور سکر دھنیا ایڈ کر دیا اب میں نے اس میں تین ادر چھو ہمارے ٹماٹر ہیں ان کو اچھے سے میں نے فریز ہوئے بہتے ہیں ان کا چھلکا اتار کے میش کر لیا ہے اس کی پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ایڈ کر دی سا پوٹ لیا زیرہ اور دہی پھینٹ لیا ہے اور ہری مرچے چوپ لیا ہے اب اس میں ہری مرچے ڈال دوں گی یہاں میں کر رہی ہوں اس کی اچھے سے بھونائی اور ہری مرچے جو ہیں میں نے اسی وقت بھونتے ہوئے جو ہے وہ ایڈ کر دیا اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اور اس کے علاوہ اب میں اس میں تھوڑی دیر تک ڈالوں گی دہی دہی پھینٹ کے میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے تو بس ابھی تھوڑی دیر تک ڈالتی ہوں دہی اور دہی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے زیرہ جو میں نے کوٹ ہے تو بھونائی میں ہی چکن آلموسٹ ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے تو بس تھوڑا سا گریوی کے لئے پانی ڈالوں گی سالن بھی بس ریڈی ہو گیا اب میں اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے چاول رات والے گرم کر لیا ہے چنے والے دھنیا بھی ایٹ ہو گیا ہے تو بس اب میں دستر خان لگا لیتی ہوں تو جی سب کچھ جو ہے وہ لاکر میں نے دستر خان پر رکھ دیا ہے رائس بھی لے آئی ہوں رات والے اور یہ بھی لے آئی تھی اپنی چکن کڑائی ہی بھی روٹی جو ہے وہ ہم نے شاپ سے لے لیا ہے اور اس کے علاوہ بس بچے بھی بیٹھے ہیں کھانا کھاتے ہیں اپنے بچے بھی پڑھنے کے لئے آگئے ہیں تو بس اب چائے رکھ کے جا رہیے بچوں کے پاس پھر بعد میں آکے دیکھوں گی ٹائم ہو گیا تھا پانچ بچ گئے تھے اور بس میں نے کہا چلو چائے کا ٹائم بھی ہو گیا چائے رکھی رہی تھی تو پھر اتنے میں بچے بھی آگئے ہیں ہماری ریٹی ہو گئی ہے تو میں تھوڑی سی ڈال دوں گے احمد کو باقی ایمان کھا لے گی یہ ہے احمد کی اس میں ایمان کو ڈال دوں گے گھرہ میں بہت ایمان کی ہو گئی یہ احمد کی ہو گئی اب یہ احمد سوہ رہا ہے ڈھکے رکھ دوں گے پھر اٹھکے کھائے گا ابھی ڈال دوتی ہوں احمد ایمان جو ہے نا احمد کو بنا پلا رہی ہے فیڈر سوئے ہوئے کو میں نے کہا اس کو فیڈر پلا کے ہو میں آپ کے اندو بھی بنا رہی ہوں بچے پڑھ کر جا چکے تھے تو پھر میں نے احمد کو سلایا اور احمد ان کے ہوتے ہوئی سو گیا تھا تو بس جلدی جلدی سے انہیں پڑھایا اور پھر میں نے جو ہے نا گھر کی کلیننگ کی ہے کلیننگ جو ہے میں ابھی کر رہی ہوں کچن صاف کر رہی ہوں کچن کے برطن وغیرہ دھوئے ہیں دوپہر کے کھانے کے چائے کے جو بھی تھے اور اس کے علاوہ احمد کو فیڈر بنا کر دیا ایمان کو اندو بھی بنا کر دی تو یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد جو ہے کچن صاف سترا کر دیا میں نے لائٹ وغیرہ آف کر دیا اور اب جا رہی ہوں اندر اندر تھوڑا سے جب تک احمد نہیں اٹھتا تھوڑا ریسٹ کروں گی اور دیکھیں میں روم اپنا پہلی جو ہے کلین کر جا چکی تھی تو روم صاف ہے اور کلیننگ کرنے کے بعد میں ہو گئی ہوں فریش اور اب جو ہے نا میں آرام سے بیٹھوں گی اور دیکھوں گی ٹی وی تھوڑا سا اور یہ ڈراما نیو سٹارٹ ہویا ہے تو بس میں یہ دیکھتی ہوں بہت شوق سے مجھے اچھا لگتا ہے میرے پاس ہی بیٹھی ہے کارٹون دیکھ رہی ہے اور میں ڈراما دیکھ رہی ہوں اور یہ کلپ کل رات والا ہے جو کہ میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہسپنڈ آئے تھے رات کو تقریباً تین ڈھائی تین بجے کا ٹائم تھا تو وہ باہر گئے ہوئے تھے کام پر اپنے تو لیٹ آئے تھے تو بس یہاں آتے ہوئے ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی لے آئے تھے یہ سینڈوچ ہسپنڈ کے آئے تھے پاکستان سے ملنے والے اور وہ لے کر آئے تھے یہ ریوڑیاں لائے تھے ہسپنڈ کا سوٹ تھا پرفیوم تھا تو یہ گفٹ لے کر آئے تھے ان کے لیے اور بس یہاں پر جو ہے نا احمد جو ہے وہ اٹھ گیا تھا رو رہا تھا کیونکہ وہ نیند میں تھا تو بس اس وجہ سے جو ہے نا میں سینڈوچ کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی اور یہاں پر ہم نے کھانا کھا لیا تو بس ایمان جو ہے نا وہ کھا رہی تھے اپنے فرائز جو کے ساتھ آئے تھے اور اسی طرح جو ہے ہم نے میچھا اور نمکین جو ہے وہ انجوائے کیا اور یہ چکوال کی ہیں اسی کے ساتھ ولوگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سے کل ملوں گی نئے ولوگ کے ساتھ اپنا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں اور احمد جو ہے وہ اپنے بیبی کو کہہ رہا ہے کہ بلینکٹ میں لپیٹ دو مجھے اسے سلان ہے اور چلیں ملیں کہ کل انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ولوگ کو لائک کر دی